ساتھ سریع کال میں آپ کا ڈری فارمر دوست ہرپری سنگھ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو اور صحیح جان کر ایک ساتھ دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں گبن پشوں کے ڈرائی پیرڈ کے بارے میں آسان شفتوں میں جانیں گے ڈرائی پیرڈ کیا ہوتا ہے اور منٹین کیسے کی جاتا ہے اس کے علاوہ پشوں کو ملکنگ سے فری کرنے کا صحیح طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور سب سے جروری بات اس ڈرائی پیرڈ میں آپ نے اپنے پشوں کو کونسی فیر اور کتنی ڈوز میں دینی ہے تاکہ آپ کا پشوں آنے والے بینت کے لیے بڑیہ سے تیار ہو سکے آپ کو زیادہ دودھ دے سکے چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب بھیڈیو کر لیں اگر آپ ہمارا پندرہ دنوں کا آن لائن ڈیری فارمن ٹریننگ کورس لینے چاہتے ہیں تو نیچی دے گئے واتس ایپ نمبر پر میسی کر کے آپ ٹریننگ کورن کرنے کے آگے کے ڈیٹیلز جان سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آج کیسے ویڈیو کو ہم شروع کر لیتے ہیں تو جو بھی پشوں پالک بھائی ڈرائی پیرڈ شابد پہلی بار سن رہے ہیں ان کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ دوستو جب اپنا گبن پشوں بیانے میں صرف دو مہینے رہ جاتے ہیں اور ان دو مہینوں میں ہم اپنے پشوں کی ملکنگ بند کر کے ان کی ضرورت کے انصار ان کو ایک خاص قسم کا فیڈ دے کر کے آگے آنے والے بیانت کے لیے ان کی تیاری کرتے ہیں تو ان دو مہینوں کو ہم دو حصوں میں بار دیتے ہیں گبن پشوں کا جو آٹھمہ مہینہ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ڈرائی پیرڈ اور آگے جو بچا ایک مہینہ ہے اس کو ہم بولتے ہیں ٹرانزکشن پیرڈ آم پور پر ایک سوست پشوں کا جو ڈرائی پیرڈ ہے وہ تقریباً سار سے پیسر دن کا ہوتا ہے دوستو اس میں ایک مہتر پوراً چیز یہا ہے کہ ہم نے اپنے پشوں کا ڈرائی پیرڈ آخر مینٹین کیسے کرنا ہے تو دیکھئے ہم اپنے پشوں کو جب سار سے پیسر دن کا ڈرائی پیرڈ دیتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہم نے کرنا ہوتا ہے ڈاٹا کا تو دیکھئے اگر آپ کے پاس ایک پروپر ڈاٹا ہوگا کہ ہمارا پشوں کتنے مہینے کا گبرن ہو چکا ہے تو ہی آپ اپنے پشوں کا ڈرائی پیرڈ اچھے دریقے سے مینٹین کر سکیں گے تو سب سے پہلے جب بھی آپ اپنے پشوں کی اے ای کراتے ہیں تو ایک پکی تاریخ لکھ لیں ایک پکی دناک لکھ لیں کہ آپ نے اپنے پشوں کی اے ای کب کروائی ہے اگر وہ پرائیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اسے حساب سے اس کا ڈرائی اور ٹرانزیکشنی پیرڈ کونسا مہینہ بنے گا تو اتنا کر لینے کے بعد جب آپ کے پشوں کے بیانے میں تقریبا ڈھائی مہینے رہ جائیں تو سب سے پہلا کام اپنے کرنا ہے کہ باقی سارے پشوں سے اس پشوں کو الگ ایک پینل میں شفٹ کر دینا ہے اور کوشش کریں کہ اگر آپ اپنے پشوں کو بان کر کے رکھتے ہیں تو اس بیانے والے پشوں کو آپ الگ سے ایک پینل میں کھلا شوڑ دیں اب اتنا کر لینے کے بعد آپ نے اس پشوں کی ملکنگ بند کرنی ہے اب دوستو ملکنگ سے ریٹڈ کا ہوئی سارے بھائیوں کے سوال ہوتے ہیں کہ ملکنگ بند کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے جب بھی ہم اپنے پشوں کو ڈرائی کرتے ہیں تو سب سے پہلا بدلاؤ کرتے ہیں اس کی فیڈ میں عام طور پر ہم اپنے پشوں کو تقریبا 20 کلو سائلیج ایک دن کا دیتے ہیں جب وہ تقریبا ساڑھے ساتھ مہینے کا پریگنٹ ہوتا ہے تو اس وقت آپ نے اس کا سائلیج یا اگر آپ ہرہ چارہ استعمال کرتے ہیں تو آپ نے وہ ہرہ چارہ یا سائلیج اس کو صرف 8 کلو ہی ایک دن کا دینا ہے آپ نے اس کو تقریبا 10 سے 12 کلو بھوسا دے دینا ہے اب ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے پشوں کو نیوٹریشن کم جائے گا صرف فائیبر زیادہ جائے گا اب ایسا ہونے پر آپ کے پشوں کا دور سوک جائے گا کافی سارے فارمرز جب اپنے پشوں کو ڈرائی کرتے ہیں تو وہ لگا تار ان کو زیادہ سائلیج دیتے رہتے ہیں تو ایسے میں پشوں کو ڈرائی کرنے میں سمجھ سے آتی ہے دودھ شوڑنے میں سمجھ سے آتی ہے تو سب سے پہلے جب آپ اپنے پشوں کی فیڈ میں بھوسا بڑھا دیں گے سائلیج کم کر دیں گے تو آٹومیڈکلی اس کا دودھ کم ہو جائے گا اس کے علاوہ فیڈ میں بھی اس کا کافی زیادہ رول رہتا ہے پشوں کو دے رہا ہے تو اس کو ہر روز ایک ایک کلو کم کر کے فیڈ کو بلکل بند کر دیں اس کو صرف سائلیج اور زیادہ بھوسک اوپر رکھیں دوستو ایسا کرنے پر آپ کا پشوں خود بھو خود ہی دودھ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے جو بچے ہوئے پندرہ دن ہے کیونکہ ہم نے ڈائی مینے پہلے ہی اپنے پشوں کی ڈرائی کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے تو ان پندرہ دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈائیٹ میں چینج کرنا ہے اور اپنے پشوں کی ملکنگ بند کرنی ہے اب ملکنگ بند کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ اپنے پشوں کی فیڈ اور زیادہ اس میں بھوسا ایڈ کر دیں اس کی ڈائیٹ میں تو آپ اپنے پشوں کی ملکنگ ہاف کر دیں اب اسان شبط میں اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا پشوں ایک دن کا دس لیٹر دو دے رہا ہے تو پانچ پانچ لیٹر آپ دونوں سمیں اس کا دودھ نکالتے ہیں تو آپ اس میں تقریب بڑھنا ساڑھے تین یا زیادہ سے زیادہ چار کلو دودھ ہی نکالیں ایک ڈیڑھ کلو اس کے اڈر میں ہی چھوڑ دیں اب ایسا ہونے پر کیا ہوتا ہے کہ جب اپنے پشوں کے اڈر میں دودھ بچ جاتا ہے تو پشوں کے دماغ کو سیکنا جاتا ہے کہ اڈر اچھے طریقے سے خالی نہیں ہو رہا تو ایسی ستیتی میں اپنا جو پشوں ہے وہ دودھ کم کر دیتا ہے دودھ تیار ہونا کم ہو جاتا ہے ایسا کرنے کے بعد دوستو تین چار دنوں تک جب آپ ایسے کرتے ہیں تو ایک ٹائم کی ملکنگ آپ نے سکپ کر دینی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج صبح آپ اپنے پشوں کی ملکنگ کر لیں آج شام کا جو سماح ہے ملکنگ کا وہ سکپ کر دیں اور کل صبح پھر سے ملکنگ کریں اس طریقے سے آپ ایک ایک ٹائم کا گیپ کریں اس کے بعد ایک دن کا گیپ کر دیں یعنی کہ آج صبح ملکنگ کر لی ہے آج شام کو بھی نہیں کریں اور کل صبح کو بھی نہیں کریں کل شام کو کریں یعنی کہ چوبیس گھنٹے کے فرق سے آپ دو ٹائم پشوں کی ملکنگ سکپ کر کے ایک ایک دن کے بعد کرنے لگے اس کے بعد آپ کا جو پشوں ہے وہ آٹومیٹیکلی ہی تقریباً ایک ڈیڑھ دو کلو دودھ پر آ جائے گا اس وقت آپ اپنے پشوں کو آسانی سے ڈرائی کر سکتے ہیں پر دوستو اس ویچ بھی ایک سمسیہ ہوتی ہے کہ جو ہائی یلڈ پشوں ہوتے ہیں وہ فیلڈ بند کرنے سے یا زیادہ بوسہ ڈالے سے دودھ کم نہیں ہوتے بلکہ اپنا بی سی ایس سکور کم کرنے لگتے ہیں اور دودھ منٹین رکھتے ہیں ان کا وجہ دیرے دیرے کم ہونے لگتا ہے اور وہ دودھ اتنا ہی منٹین رکھتے ہیں تو ایسی حالت میں ہم کیا کرتے ہیں کی پشوں کے لیے ایم ایس ڈی کمپنی کی ٹیوبز کا استعمال کرتے ہیں جب آپ نے اپنے پشوں کو ڈرائی کرنا ہوتا ہے اب آسانی سے اس ٹیوبز کی مدد سے اپنے پشوں کو دس پندرہ کلو دودھ پر بھی ڈرائی کر سکتے ہیں ہم نے لازٹ یر دو بشڑیوں کو تقریبا بائیس بائیس کلو دودھ پر ڈرائی کیا تھا وہ دودھ کم نہیں ہو رہی تھی تو ہم نے ان کو ان کی ملکنگ کو سکپ کر کے اس کے بعد ہم نے دو تین دن بعد جب ان کی ملکنگ بند کر دی تو ان کا تھنوں کو ہم نے چیک کیا ان کے اڈر کو ہم نے چیک کیا دودھ نکال کر کے دیکھا کہ کوئی مستائٹس وغیرہ تو نہیں ہے تب ہم نے اس پشوں کو ٹیوبز ڈڈا کر کے ڈرائی کر دیا دوستو یہ ایک بیسٹ طریقہ ہوتا ہے جب آپ اپنے پشوں کی ملکنگ بند کریں تو تین چار یا پانچ دنوں کے بعد آپ ان کو ان کے تھنوں سے دھار نکال کر کے دیکھ لیں کہ ان کے کوئی چھڑی وغیرہ تو نہیں آ رہی ان کو مستائٹس تو نہیں ہو گیا کیونکہ جب ہم اپنے پشوں کو ڈرائی کرتے ہیں تو مستائٹس کی سمسے بھی آتی ہے تو دوستو اگر آپ یہاں طریقہ پناتے ہیں تو آپ کے پشوں بہت بھی بڑیے طریقے سے ڈرائی ہوں گے اب یہاں پر دوستو آپ نے ایک چیز نوٹس رکھنی ہے کہ فارمر اپنے مند میں یہاں چیز سوچتا رہتا ہے کہ میں نے اپنے پشوں کو دو مہینے کا ڈرائی پیریڈ دینا ہے اب اگر آپ کا پشوں دوبلا پتلا ہے یا وہ بیانے کے بعد اچھے طریقے سے دودھ نہیں بڑھتا یا اس کی جو کارویں گھنگ ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے بچہ کھیج کر کے نکالنا پڑتا ہے یا جیل اٹک جاتی ہے تو اگر آپ کے پشوں میں یہ سب سمجھ رہے ہیں تو آپ کو ایسے میں جروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنے پشوں کو ساٹھ دن کا ہی ڈرائی پیریڈ دینا ہے آپ اس کا ڈرائی پیریڈ بڑھا کر کے 65 یا 70 دن کا بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے پشوں کو ریکور کرنے میں زیادہ سمجھ ملے اچھے طریقے سے وہ زیادہ ڈائیٹ لے سکے اس کا جو بی سی اس کا ہے اس کا بجن بڑھ جائے تاکہ اس کی ڈیلیوری بھی بڑی ایسے ہو اور وہ آپ کو دودھ بھی جاہ دے سکے تو اس میں آپ یہ بھی ایک چینج کر سکتے ہیں پر اس کے لیے آپ دھیان میں یہ ہے رکھے کہ اگر آپ نے اپنے پشوں کو تقریب بنا ڈائی مہینے کا ڈرائی پیریڈ دینا ہے تو جب آپ کا پشوں بیانے میں تین مہینے رہ جائیں تو اس وقت ہی آپ اس پشوں کو ملکنگ سے فری کرنے کی کوشش کریں کیونکہ دوستو پندرہ دن اس چیز میں لگ جاتے ہیں کافی زارے فارمرز کیا کرتے ہیں کہ جب دو مہینے کا ڈرائی پیریڈ دینا ہوتا ہے تو جب ٹھیک دو مہینے رہ جاتے ہیں تب وہ اپنا پشوں اس کی ملکنگ بند کرنا شروع کرتے ہیں اور اس چیز میں دس سے پندر دن بیٹ جاتے ہیں اور اس پشوں کو پروپر ڈرائی پیریڈ نہیں مل پاتا اور وہ بڑی ایسے پروفارمر نہیں کر پاتا دوستو اتنا کر لینے کے بعد جب آپ کا پشوں ڈرائی ہو جائے تو اس کو ڈرائی فیڈ جرور دیں ڈرائی فیڈ کا فارمولا میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں آپ وہ ویڈیو جا کر کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کچھا سما نہیں ملتا کچھ انگریڈینٹس نہیں ملتے فیڈ تیار کرنے کے لیے تو وہ ریڈی میٹ فیڈ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کافی ساری کمپنیاں ہیں ابھی تو جو ڈرائی فیڈ سیل کرتی ہیں بناتی ہیں تو آپ وہ ڈرائی فیڈ اپنے پشوں کو جور دیں اگر ہم بات کریں ڈرائی فیڈ کی ڈوز کی تو دوستو ہم نے جو آپ کو فارمولا پروائیڈ کیا ہے ڈرائی فیڈ کا تو آپ وہ ڈرائی فیڈ اپنے پشوں کو تین ساڑھ تین کلو تک دے سکتے ہیں اگر آپ کا پشوں زیادہ دوبلا پتلا ہے تو آپ اس کو چار کلو تک بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میکشور کریں کہ یہ ڈرائی فیڈ آپ دیرے دیرے بڑھائیں کیونکہ اگر آپ ایک بار میں ہی اس کو زیادہ فیڈ دینا شروع کر دیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ واپس ملک پر آ جائے اس کے اڈر میں دوبارہ سے دور کی اتفاعتی شروع ہو جائے کوشش کروں گا آپ کے کمنٹس کا رپلائی کیا جائے یا تو ان کے بارے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا کر کے اسی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دی جائے ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے ساتھ شریکال ہیوہ نائیز ہے